جی اسلام علیکم دوستو کیا چلے جی ٹھیک ٹھیک ہے خیاریہ سے ہیں امید کرتے ہیں سب دوست خیر خیاریہ سے ہوں گے آپ کے ورڈ بھی ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو بیلکپ کرتے ہیں آپ کو ایچ ایف ورڈز میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں آج ہمارے برڈز کی بریڈی پروگریس کہ جو ہمارے پاس جس طرح سے بریڈ آ رہی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح سے سردی بھی پڑھ رہی ہے آپ کو بھی پتہ کہ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو پھر بھی ہمارے پاس جو ریزلٹ آ رہا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس جس طرح سے بریڈنگ پروگریس ماشاءاللہ سے آ رہی ہے تو سٹارڈ کرتے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہاں پہ پانچ بچے نکلائے ہیں بچے ابھی باہر بھی آ جاتے ہیں اور اندر بھی چلے جاتے ہیں باکس میں جا کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دانہ شانہ اپنا کھا کے تو باکس کے اندر جا کے بیٹھ گئے ہیں یہ ابھی باہر تھے صبح سے نا تو ابھی اندر جا کے بیٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ پانچ بچے ہیں چار اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایک یہ باہر یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کے باکس کے اوپر بیٹھا ہوگا ہے تو یہ ان کے جو بینگلیز ہیں جو ان کو سنبھال رہی ہیں اور آگے ماشاءاللہ سے یہ والا پیر ہے اس پیر کے نیچے ہم نے پانچ اندر فوسٹر کیے تھے ییلو پیر کے ییلو گولڈین کے تو ماشاءاللہ سے اس کے نیچے چار بچے جو ہیں کہ وہ نکل آئے ہیں میرا خیال چار نکل آئے ہیں تین نکل آئے ہیں تین نکل آئے ہیں دو اندر ابھی مجھے نظر آرہے ہیں میں نے دیکھ لی ہے دو اندر ابھی نظر آرہے ہیں تین بچے اس کے نیچے ماشاءاللہ سے نکل آئے ہیں آگے ہے یہ والا پیر اس کے بچے دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح سے مو باہر نکال کے نا تو وہ سارے لیٹے ہوئے جیسے اس کے نیچے ماشاءاللہ سے چھے بچے ہیں اور ایک دو تین چار پانچ چھے ماشاءاللہ سے بڑے اچھے بچے جو ایک وہ بیٹھے ہوئے اس کے نیچے چھے بچے ہیں ٹوٹلی اور سب ہی گرین پیر کے بچے ہیں گرین کومن گولڈین کے اس پیر کے نیچے ہم نے انڈے فوسٹر کر دیا تھے تو ابھی تو اس کے نیچے انڈے تین چار دن ہوئے میں نے رکھے ہیں تین یا چار دن پہلے اس کے نیچے انڈے رکھے ہیں آگے یہ والا ہمارا پیر ہے اچھا اس کو میں نے کیا کیا ہے کہ جو میرے پاس ییلو گولڈین کے پٹھیاں پٹھے جو میرے پاس نکلے تھے جو میں نے اپنے نیکس بریڈ کے لیے نیکس سیزن کے لیے رکھے تھے وہ سارے جو ہے میں نے یہاں پہ چھوڑ دی ہیں اس کے نیچے جو سینٹر میں پارٹیشن وہ میں نے نکال لی ہے اب ان کو یہ پورا فلائنگ کیج مل گیا ہے وہ بریڈنگ باکس لگا وہ پیر اپنی جو ہے کہ وہ بریڈنگ اس نے اپنی کرنی ہے فیمیل اندر بیٹھی ہوئے اس نے اپنی لینگ بھی ابھی سٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ آج کل میں کر دے گی تو ایک یہ لٹینوں کا پیس آگے بیٹھا ہوا اس کے باقی یہ چار پیس لٹینوں کے ادھر بیٹھے ہیں ایک گرین کا بچہ اوپر بیٹھا ہوا ایک بچہ میں نے اٹھا کے دوسرے پیر کے نیچے شفٹ کر دیا ہے وہ اصل میں نیچے بیٹھ جاتا تھا سٹیک اوپر ہے ابھی اس سے فلائنگ نہیں ہوتی اس کا تھوڑا سا ویٹ زیادہ ہے اس بچے کا تھوڑا سا ویٹ زیادہ تھا وہ اوپر سٹیک کے اوپر نہیں تھا بیٹھ سکتا ابھی وہ دو تین دن پہلے چار پانچ دن پہلے ابھی باہر نکلا تو وہ ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا سائز میں ہو جائے گا جب وہ اپنا دانا خود کھانا شروع ہو جائے گا پھر وہ اوپر بیٹھنا بھی سٹارٹ ہو جائے گا پھر وہ فلائنگ بھی پوری کر جائے گا کچھ بچے ہوتے ہیں جو ویٹ زیادہ کر جاتے ہیں اپنا تو اس میں کوئی پریشننی والی بات نہیں ہوتی تو میں نے اس کو جو ہے نا کہ وہ دوسرے پیر کے نیچے شفٹ کر دیا ہے اب یہ ہو گئے ان کا پورا فلائنگ کیج یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں نا یہاں سے اب یہ یہاں سے فلائنگ یہاں پہ کریں گا اب یہاں سے واپس چلا گیا یہاں پہ میں نے ییلو کے جو میرے پاس پیس نکلے تھے ایک دو تین چار پانچ پیس ییلو کے جو بڑے پٹھے ہیں میرے پاس جو نکلے ہوئیں یہاں پہ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ییلو کے بچے ہیں ماشاء اللہ سے اس میں بھی وہ جو لاسٹ میں ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی ایک ییلو کا بچہ ہی ہے بلکل ییلو ہے جس کو پیسٹل کہہ لیں آپ کے پیسٹل ہے ڈیلیوٹ ییلو جس کو کہتے ہیں نا وہ والا پیس ایک نکلا ہوا ہے اب آگے آجاتے ہیں یہاں پہ اس کے نیچے ابھی میں نے شفٹ کرنے ہیں ابھی میں نے اس کے نیچے جو ہے نا کہ وہ شفٹ ابھی انڈے جو فوسٹر نہیں کیے اب انڈے اس کے نیچے شفٹ کرتے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ بھی اس کا جو ہے کہ وہ بریڈنگ اپ سٹارٹ ہو جائے گی لیں اس نے مکمل کی ہوئی ہے کیونکہ میں نے اس کے نیچے خراب انڈے رکھے تھے اس کے ساتھ اس نے اپنے انڈے بھی دے دیئے اس کے انڈے میں نے اٹھا کے باہر پھینک دیئے اور خراب انڈے اس کے نیچے پڑے ہیں اب ایک دو دن میں اس کے نیچے میں انڈے فوسٹر کر دوں گا اور اس کے بعد آ جاتا ہے جناب یہ والا ہمارا پیر اس پیر کے نیچے میں نے چھے انڈے رکھے تھے تین انڈے ایک پیر کے تھے تین انڈے ایک پیر کے تھے جسرہ میں نے ایک پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا تو اس کے نیچے ماش اللہ سے بچے نکلا آ چکے ہیں اور بچے کتنے نکلے میں آپ کو اس کا دکھا ہی دیتا ہوں ہمارڈوریاں Calm صرف�ما اور اس میں سے بھی امید ہے کہ دونوں انڈے فرٹائل ہیں باقی دیکھتے ہیں اب کیا نکلتا ہے اس میں سے ابھی کوئی نکلے گا یا بچائی ہے نہیں نکلے گا ہے انڈے دونوں ہی فرٹائل انڈے دونوں ہی ہنڈر پرسنٹ فرٹائل ہیں میں ذرا باکسل کالو مجھے یہ لگانا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے کیا کیا یہاں سے اس کی باہر نکلتی ہے تار اور تار اس کے اندر میں نے لگانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ابھی میں نے باکس رکھ دی ہے میں ذرا باکس لگا لوں میں دوبارہ آپ کے ساتھ تو باکس دیکھیں میں نے لگا لیا یہ دیکھیں یہاں سے اس کو جو ہے نا تار اس کی یہاں سے نکال کے اس کے اوپر میں نے لگانی ہوتی وہ تھوڑا سا نا مشکل ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے برا آپ کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو دوستوں کو شیئر بھی کرنا چینل کو سبسکرائب بھی کریں جو دوست نئے آئے ہیں یا دوست جو دوست پہلے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جو ہمارا چینل پسند کرتے ہیں تو آگے دیکھیں جناب یہ ہمارے پاس جو بچے نکلے ہیں دو بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بچہ یہ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے دو بچے تین بچے یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اب ایک بچہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ والا بچہ ہے اس کے پاؤں میں نے ایک بڑی رنگ پڑی ہے وہ والا بچہ جو میں نے وہاں سے ادھر شفٹ کیا ہے جو دوسرے والے بوکس میں سے اب پتہ نہیں یہ والا بچہ ہے یہ وہ لاسٹ والا مجھے تو لگ رہا ہے شاید وہ ہی ہے لاسٹ والا باہر آگئے ہیں دو بچے یہ دیکھیں ایک بچہ یہ جا کے لگ گیا ہے ساتھ یہ اوپر لگا ہوا ہے دوسرا بچہ وہ بیٹھ گیا جا کے وہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھنا ایک بچہ ادھر آگیا ایک یہ میں نے پکڑ لیا اس کو اس کو ہم دوبارہ رکھتے ہیں واپس چلو بھئی ایک بچہ ادھر ہے اچھا ابھی دیکھیں میں نے ابھی یہ دیکھیں دروازہ کتنا کھلا ہوا صرف تھوڑا سا دروازہ کھلا ایک بچہ میں نے اندر چھوڑا تو دوسرا ایک اور بچہ وہ دیکھیں وہ یہاں پہ جا لگا ہے یہ دیکھیں اس کے کام چیک کر رہے ہیں اس نے پتہ نہیں کدھر جا یہ اس طرح سے یہ کرتے ہیں یہ دیکھا ابھی میں نے دروازہ بند کر کے پھر میں دوبارہ میں اس کو پکڑنے گیا ہوں ان کی سپیڈ بڑی ہوتی ہے یہ ایک دم سے نکل دیں باہر اور ادھر 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 کرتے رہتے ہیں تو خیر ابھی وہ پورے ہو گئے ہیں سارے اندر آگئے ہیں دو بچے اوپر بیٹھے ہوں ایک بچہ یہ ایک بچہ وہ ایک بچہ وہ چھ بچے ٹوٹلی اس کے اندر وہ پورے ہو گئے ہیں ہم نے اس کو دوبارہ سے پکڑ کے اندر چھوڑ دیا ہے اب یہ بھلا ہمارا پیر ہے اس کے نیچے ماشاءاللہ سے بچے نکلائے تھے اس کے نیچے میں نے ایک بچہ شفٹ کیا یلو کا تو اس کا ایک بچہ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں لیں جی یہ باکس میں سے اس کے تین بچے باکس سے باہر آگئے ہیں دو بچے بھی باکس کے اندر بیٹھے رہتے ہیں تو ایک بچہ واپس چلا گیا باکس میں وہ سٹک کے اوپر بیٹھا تھا وہ مجھے دیکھ کے تو وہ تھوڑا سا ڈر گیا اور وہ واپس باکس کے اندر چلا گیا وہ یہاں پہ اوپر سٹک کے اوپر بیٹھا تھا پیر کے پاس وہ یلو کا بچہ تھا جو اوپر بیٹھا تھا یلو کا ایک بچہ اس کے نیچے میں نے چھوڑا ہوا تو اس طرح ماشاءاللہ اس کے نیچے پانچ بچے آگئے ہمارے اس پیر کے نیچے چھ بچے آگئے اس پیر کے نیچے ہمارے پانچ بچے آگئے اور ماشاءاللہ اس پیر کے نیچے بھی پانچ بچے ہیں اس پیر کے نیچے ماشاءاللہ سے انڈے ہیں چھے انڈے ہیں شاید چھے انڈے ہیں اس کے نیچے بھی اور ایک بچہ فی الال اس کے نیچے ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو بریڈنگ پروگرس آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اس کے بعد چھوٹے بچے جو نکلے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس چار بچے تین بچے نکل آئے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس چار بچے نکل آئے ہیں ماشاءاللہ سے اس کے نیچے ہم نے انڈے فوسٹر کرنے ہیں تو آگے آجاتے ہیں ہمارے گوڑلین گوڑلین کا اس کا کلاچہ ہم نے فوسٹر کر دیا ہے وہ اس پیر کے نیچے کیا جو بھی تین چار دن پہلے کیا ہے اس کے بعد یہ والا ہمارا پیر ہے جو کلاچہ ہم نے فوسٹر کرنا ہے اس کے انڈے ہم نے فوسٹر کرنا ہے اب اس کے انڈے اٹھا کے ہم نے اس پیر کے نیچے شفٹ کر دنا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آج شام کو کر دوں گا یا کل صبح کی ٹائم ہو جائے گا تو اس کے بعد آ جاتا ہے جناب ہمارا یلو لٹینو کا پیر تو لٹینو کا پیر جو ہے کہ اس نے جو انڈے دینے ہے انشاءاللہ اس کے انڈے ہم اٹھا کے اس پیر کے نیچے شفٹ کر دیں گے تاکہ اس پیر کو بھی تھوڑی سی ریسٹ مل جائے گی اور اس کا جو باکس ہے وہ ہم نے اتارنا ہے بائے چانس ہے باقی کنفرم نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اس کا باکس میں اتاروں گا کیونکہ اس پیر کو سیزن کے سٹارڈ میں ریسٹ دو میں انہیں بلکل مل چکی تھی دو سے ڈائی میں انہیں اس کو ریسٹ ملی ہے تو اس لیے میں ابھی اس کا باکس جو ہے نا کہ وہ بریڈ جتنے بھی کلاچ چا رہے ہیں میں لے رہا ہوں لیکن مجھے کوشش ہے کہ اس کا باکس میں اتار دوں گا تھوڑی دیر کے لیے تو یہ بھلا جو پیر ہے نا اس کو اپنے بچے پالنے کا بڑا شوق ہے اور فیمیل بلکل انڈوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ان کو سیک رہی ہے ان کو ہیٹ دے رہی ہے ان کو انکوبیشن کر رہی ہے انڈوں کو بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہے اور پچھلا کلاچ جو اس کا ہے تھا میں نے وہ اٹھایا تھا جو اس میں سارے انڈے اس کے فرٹائل تھے تو ماشاءاللہ سے میں نے اس کے فرٹائل انڈے اٹھائے ہیں اور تقریباً تیسرا یا چوتھا کلاچ میں نے اس کے فرٹائل انڈے اٹھائے ہیں یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو فرٹائل کر رہے ہیں دونوں پیر جو ہے نا میل فیمل دونوں ہی بڑے اچھے طریقے سے انڈوں کو انکوبیشن کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے انکوبیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کے انڈے بڑے فرٹائل آ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ بچے بھی اپنے خود پالیں گی اور جو کچھ دوست کہتے ہیں کہ گولڈین اپنے بچے خود نہیں پالتی تو ان کو دکھانے کے لئے انشاءاللہ میں ویڈیو ضرور بناوں گا کہ یہ گولڈین اپنے بچے بھی خود بھی پالتی ہیں تو باقی دیکھیں گے کہ کیا کرتی ہیں اب کتنے بچے پالتی ہیں یہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے باقی اللہ بہتر جانے کہ یہ اپنے کتنے بچے پالیں گی اب اس کے نیچے انڈے فوسٹر تو ہم ضرور کریں گے یا ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے اس کے انڈے ہی رہنے دیں ہم یا لو کے انڈے فوسٹر کرتے ہیں کیونکہ یہ لوٹینوں کے انڈے بھی میرے پورے جو ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں پیر ماشاءاللہ سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کے انڈے پورے ہو چکے ہیں لیکن یہ جو پیر ہے نا میرا اپنی انکوبیشن اتنی اچھے طریقے سے جو ہے نا کہ انڈوں کو نہیں کرتا انڈے اس کے جو ہے نا کہ وہ فرٹائل میں نے ابھی تک نہیں اٹھائے تو یہ والا جو پیر میرا نا یہ ماشاءاللہ سے اپنے انڈوں کو بڑی اچھی طرح سے جو ہے نا انکوبیشن کرتا ہے اس کے انڈے پورے فرٹائلٹی بھی آتی ہے اسی پیر کے نیچے آ جاتی ہے اس کے انڈے اٹھا کے تو میرا رادہ فوسٹر کر دوں گا اور اس کے نیچے اسی کے انڈے رہنے دوں گا تاکہ یہ اپنے بچوں کو خود پال کے دیکھیں کہ یہ کیا کرتی ہیں ہمیں بھی اس کا ریزلٹ آ جائے گا اور آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا کہ کس طرح سے گولڈین اپنے بچوں کو خود تیار کرتی ہیں کس طرح سے خود پالتی ہیں آگے ماشاءاللہ سے ہمارے یہ والے فوسٹر والے جو یہ تھے سوری فوسٹر کہہ رہا ہوں جو ہمارے گولڈین کے پٹھیاں پٹھے جو نکلے تھے جو جوان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے اب یہ دیکھیں چند دنوں میں انہوں نے اپنے کلر میں کافی جو ہے کہ وہ فرق اپنا بنا لی ہے ماشاءاللہ سے بڑے اچھے طریقے سے اپنے کلر نکال رہی ہیں ان کو جو کیا کہتے ہیں کر رہی ہیں مولٹنگ تو ماشاءاللہ سے پہلے نمبر پہ فیمل بیٹھی ہے دوسرے نمبر پہ میل بیٹھا ہے تیسرے نمبر پہ پھر فیمل ہے چوتھے پہ پھر میل ہے پانچویں پہ پھر میل ہے چھتے پہ پھر فیمل بیٹھی ہے اور جو آٹھویں نمبر پہ وہ میل ہے جو ساتویں نمبر پہ اس کا بھی کوئی ایڈنٹیفکیشن مکمل نہیں ہے تو ماشاءاللہ سے بڑے اچھے طریقے سے یہ جو اپنی مولٹنگ سٹارڈ کر رہی ہیں بڑے پیارے طریقے سے کر رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ کر رہی ہیں ابھی جو پہلے والا جو left side میں بیٹھا ہے یہ red head میں بنے گا اس نے اپنا جو head ہے وہ بھی red کرنا سٹارڈ کر دی ہے اور جو right side میں پہلے نمبر پہ بیٹھے گئے ہوئی ہے جو میل ہے وہ مل ہے وہ black head میں ہے اس نے اپنا head جو black کرنا شروع کر دی ہے اور جو left side میں sorry right side میں تیسرے نمبر پہ بیٹھا وہ بھی black head میں female ہے اب اس طرح سے ان کے جو color ماشاءاللہ سے بن رہے ہیں یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے color جو ہے وہ wash کرنا انہوں نے شروع کی ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہیں تو خیر چلیں آپ کے ساتھ میں نے progress share کر دی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ share کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نہیں ہونے والی ویڈیو کو نوٹیوکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ جائے اور آپ اس طرح مزید مزیدار سی ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا بھی فائدہ اس میں اٹھا سکیں تو ملتے ہیں اسی طرح کسی اور ویڈیو مطب تک اللہ حافظ